اتر پردیش میں امرینہ نام کی ایک مسلم لڑکی نے اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے ہندو دھرم اپنا لیا امرینہ نے دھرم کی پرواہ کیے بینہ پپو نام کے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی امرینہ زلہ بیجنور کی ہے جبکہ پپو رامپور کا رہنے والا ہے دو سال پہلے رانگ نمبر سے شروع ہونے والی باتچیت کا سلسلہ پیار اور شادی یہاں تک کی دھرم تبدیل کرنے تک پہنچ گیا را راکہ یہ بتاؤ کیسے آپ نے ملاقات کیسے کے سلسلہ آخرانہ اس طرح امرینہ سے رادکہ بنی لڑکی نے پپو کے ساتھ ساتھ پھیرے لیے اور ہندو ریتی رواج کے مطابق شادی کر لی خاص بات یا کہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں تقریباً دو سال سے فون پر باتچیت کرتے تھے لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہ تھا پہلی بار ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کے ہو کر رہ گئے دونوں نے تھانا سباش نگر کے مڑھی نات میں واقعے اگستے مونی آشرم میں شادی کی یہ تو ایک سامانے سے گھٹنا ہے لیکن اس خبر کے پیچھے کے خبر یہ ہے کہ اگر یہی سچویشن الٹی ہوتی یعنی امرینہ رادکہ ہوتی اور رادکہ اپنا نام بدل کر امرینہ رکھتی تو میڈیا اس پر چیخیں مار مار کر اپنا گلہ پھاڑ پھاڑ کر نجانے کتنی بار لف جہاد کے شبد کو دھورا چکا ہوتا ہم ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں جہاں پر کئی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ملتے جلتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ویوپار کرتے ہیں ایسے میں انٹر ریلیجس میریج ہو جانا بلکل ساماننے سی بات ہے لیکن اس ساماننے سی بات کا بکھیڑا اس وقت بن جاتا ہے جب سچویشن بلکل الٹی ہوتی ہے یعنی امرینہ نہ ہو کر کہ کوئی رادکہ امرینہ بن رہی ہوتی ہے حالانکہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش کے سمویدھان کے آرٹیکل پچیس سے اٹھائیس تک میں دھارمک ستنتہ رکھی گئی ہے یعنی کوئی بھی وقتی کسی بھی دھرم کو اپنا سکتا ہے پریکٹس کر سکتا ہے کسی بھی دھرم کو چھوڑ سکتا ہے ایسے میں اگر امرینہ رادکہ بنتی ہے تو بھی کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر یہی سی چویشن ریورٹس ہو جائے اور کوئی رادکہ امرینہ بن جائے تو بھی کسی کو اتراز ہرگز نہیں ہونی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نظر آتا نہیں ہے یہی سب کارن ہے کہ کئی سارے راجیوں میں لف جہاد کے قانون بنا دئیے گئے ہیں لیکن لف جہاد جیسے قانون بنانے والوں کو کون سمجھائے کہ آخر پیار ایک ایسی چیز ہے جو نہ سیماوں کو دیکھتا ہے نہ دھرم کے بندھنوں کو دیکھتا ہے نہ ہی ذات پات کی رکاوٹ کو دیکھتا ہے پیار تمام بندھنوں اور الجھنوں سے بلکل آزاد ہوتا ہے اس لئے جب امرینہ نے رادکہ بننے کا فیصلہ کیا تو کسی کو اتراز نہیں ہوا ویسے ہی اگر کوئی رادکہ امرینہ بننا چاہے تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے دوستو آپ پورے اس گھٹنا پر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اسی طرح کی کنٹینٹس آپ کو بنا کر دیتے رہتے ہیں